اسلام علیکم میرا نام جہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل رائٹیو اور آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے ہونڈا کرس روڈ دو ہزار نو کی مادل ہے بلیک ٹلر کے اندر آپ کو ملے گی اور گڑی میں ایکسٹیئر میں تھوڑا بہت آپ کو ٹچیز ملیں گے لیکن گڑی نان کسٹم پیڈ ہے آپ لیمیٹیڈ ایریا میں اس کو چلا سکتے ہیں فارسیل ایویلیبل ہے یوسیب زے موٹر شروع میں اور سب سے مزی کی بات یہ گڑی آپ کو انڈر فنٹی لیکس روپیز میں ملے گی سو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ڈیٹیل دریو اس کے ایکسٹیئر کے حوالے سے اور آپ کو اس گڑی کا انٹیئر بھی دکھائیں گے اور ڈسکس بھی کریں گے تو بڑھتے ہیں اس کے ڈیٹیل دریو کی طرف آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے ہونڈا کراس روڈ دو ہزار نو کی مارڈل ہے اور دو ہزار سی سی پیٹرول انجن کے ساتھ ہے اور ہونڈا ایس یو وی میں کافی ڈیمانڈ ہے اس گڑی کا مارگٹ کے اندر نان کسٹم پیڈ گڈی ہے آپ لیمیٹیڈ ایریا میں اس کو چلا سکتے ہیں فرنٹ پروفائل کی اگر بات کریں تو آپ کو لو بیم اور ہائی بیم کے لیے الگ الگ لیمز ملیں گے خوب لیمز بی ایوی لیول ہے ہونڈا کا بیج اور ساتھ میں کروم کی اندر گریل مل رہے اس گڑی کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گڑی بلیک کلر کے اندر کافی شاندار لک کے ساتھ ایویلیبل ہے اور سیٹ پروفائل کی اگر بات کریں تو آپ کو ریٹریکٹیبل میررز ملیں گے انڈیکیٹر کو آپسن آپ کو باڑی پہ ملے گا ٹیرچ کی کنڈیشن کافی اچھی کنڈیشن کے اندر آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں توڑا بہت ٹچیز جو ہے اس گڑی کے اندر آپ کو مل رہی ہے یہ رہی اس گڑی کی سیٹ پروفائل دور لے چیز جو ہے آپ کو بڑی کلر کے اندر مل رہے ہیں کوئی سنسر کافشن ایکسٹریر میں آپ کو نہیں ملے گا ریر سیٹ کی حوالی سے آپ کو بہتر چلوں تو بیک کیمریک آپشن اویلیبل ہے ہونڈا کا بیج اور یہاں پہ ہائی ماؤنٹیڈ لیمز بھی اویلیبل ہے بلیک کلر میں گاڑی بہت اچھی کنڈیشن کے اندر آپ کو ملے گی آپ کو جل جسے اس گڑی کا ریر سیٹ دکھاتا چلوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائیب سیٹر گاڑی ہے اور کمپلیٹ سیٹس آپ کو بلیک سیٹس لیدر کی سیٹس ملیں گے ایکسٹریر سی بھی اور انٹریر سی ہے یہ گاڑی آپ کو بلیک کلر کے اندر ملے گی فرنٹ ڈورز میں آپ کو جو ہے پاور وینڈوز ملیں گے آڈیو سیسٹم کافی بڑا سیسٹم آپ کو ہونڈا کراس روڈ کے اندر ملے گا مینویل سیٹس لیدر کی سیٹس ہے کی سٹارٹ اپشن کے ساتھ ہے اور یہاں پہ سیڈ میرر ایڈجیسمنٹ بٹنز اور مزید جو ہے ایسی وینڈز بلیک ڈیش بورڈ انڈرویڈ سکرین پاور شیڈنگ جو ہے ویڈاؤٹ ملٹی میڈیا سیسٹم صرف ہونڈا کا بیج لگا جئے گئے اور ایس رس ایر بیک کافی میٹرز آپ کو اس گڑی کے اندر ملیں گے فیول کنزمشن کا سیٹ کا اٹومیٹک ٹرانس میشن کے ساتھ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی اور ہیٹر ایڈجیسمنٹ بٹنز آپ کو مینویل میں ملیں گے اور دیش بورڈ جو ہے آپ کو ڈبل دیش بورڈ ایک اوپر ایک نیچے کافی سپیس آپ کو اس گڑی کے اندر پرانٹ روپائل پہ ملے گا اور یہاں پہ سندروپ کا اوپشن بھی اویلیبل ہے جو کہ بہت اچھا فیجر گڑی کے اندر مانا جاتا ہے اور دو عدد کپ ہولڈرز مزید آپ کو فرنٹ دونوں سیٹس آپ کو ہیٹیڈ سیٹس ملیں گے اوپشن آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کروز کنٹرول کا اوپشن اس گڑی کے اندر اویلیبل نہیں ہوگا سیمپل کی سٹارٹ اوپشن کے ساتھ ہے سیپٹی کے حوالے سے دو ایر بیکز اس گڑی کے اوپر میرے خیال میں کم ہے زیادہ نہیں ہے زیادہ ہونے چاہیے تھے اب اگر ڈیمانڈ کے حوالے سے آپ کو پتہ چلیں تو ہونڈا کراس روڈ دو ہزار نو کی مارڈل دو ہزار سی سی پیٹرول انجن کے ساتھ شروع مالی کے طرف سے اس گڑی کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے ساڑھے چودہ لاکھ روپے اور سب سے مزید کی بات یہ گڑی آپ کو ایکو اوپشن کے ساتھ ملے گی سنگل ایکو اوپشن اس گڑی کے اندر آویلیبل ہے تو آپ شروع بھی وزٹ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل اس گڑی کے حوال سے پروائیڈ کیا جائے گا یہ رہے اس گڑی کی فرنٹ پروپائل آپ چلتے ہیں اس گڑی کی ریر سیٹ پہ اور آپ کو اس گڑی کا ریر سیٹ دیکھا دے چاہیے تھوڑے بہت تشیز آپ کو ملیں گے لیکن باقی ڈور کے سیل آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کلر کے اندر آپ کو ملے گی یہ آپ چیک کریں اس گڑی کا ڈور سیلز ریر سیٹ والا سیم کلر کمیلیشن پاور وینڈوز اور یہاں بھی بھی کافی بڑا ڈیو سسٹم مل رہا ہے مینول سیڈز لیدر کی سیڈ سے اور ایسی وینڈز ریر سیٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہے صرف فرنٹ پروپائل میں آپ کو ایسی وینڈز ملیں گے سندروپ کا اپشن کیبن لیم آپ کو یہاں پہ ملے گا لیکن میرے خیال میں صحیح طرح سے نظر نہیں آئے گا یہ آپ کو سیون سیٹر اپشن کی ساتھ ملے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سیڈز جو ہے ایکسٹرا آپ کو بوٹ سیڈ میں ملیں گے تو یہ رہی اس گڑی کی کمپلیٹ انٹیریر ڈیمانڈ آلڈی میں منشن کر چکا ہوں آپ شروع بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اور مزید جو ہے یہ گڑی نان کسٹم پیٹ ہے آپ لیمیٹڈ ایریا میں اس کو چلا سکتے ہیں اگر آپ کسی اور ایریا میں اس کو چلائیں گے تو یہ گڑی آپ کے ہاتھ سے ہی جا سکتی ہے امید ہے گڑی کی انٹیریر ایکسٹری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کی سٹارٹ میں میں نے منشن کیا تھا کہ اس گڑی میں توڑے بہت ٹچز ہے ریٹ ریویو پہ آپ کو بلکل صاف صاف باتیں بتائی جائی گی بلکل گڑی کی جو کنڈیشن ہوگی وہی آپ کو بتا دیا جائے گا ریٹ ریویو کی طرح اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو کہنے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایکان بھی دبا لے تاکہ آپ کو اس طرح گڑیوں کی ریویوز ٹائم پہ مل سکے آپ چلتے ہیں اس گڑی کی انجن سسپنشن پہ اور آپ کو اس گڑی کا انجن سسپنشن دیگا در چلی ڈور سیلز میں دھگا چکا ہوں ایکسٹیرئر میں جو ٹچس تھے وہ بھی میں نے میشن کیے ویڈیو میں یہاں سے مینولی اوپن کرنا ہوگا اس کا بانٹ سسٹم اور اس کا بانٹ سسٹم آپ کو مینول بانٹ سسٹم ملے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مینول بانٹ سسٹم مل رہا ہے بیٹری کی کنڈیشن انجن سسپنشن بلکل اپنی حالت کے اندر مل رہا ہے یہاں پہ توڑا سا ڈسٹ بڑا ہوئے اس کو اپنی اگنور کرنا ہے انجن سسپنشن کو آپ اس کے ساتھ کمپیر نہیں کریں گے انجن سسپنشن یہاں آپ چیک کریں یہ ہارٹ پلسک کے اندر آپ کو مینٹر ہونڈا کرس روڈ دو ہزار نو کی مادل امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی فارسیل اویلبل ہے اس کے سب سے موٹر شروع میں اور رائٹ ریویو کو ضرور آپ سے سبسکرائب کرنا ہے اس طرح یہ بھی اویلبل ہے اس کی ویڈیو بھی آ جائے گی یہاں پہ یہ کرس روڈ بھی اویلبل ہے اور مزید یہاں پہ بھی یہ کرس روڈ اویلبل ہے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گھڑی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ